اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ تیک رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الوکہ ٹیک اینڈ بندر سب تمام ویورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بام ویلکم سو گائز مارکٹ میں اس وقت ہمیں ایک مرتبہ پھر سے پمپ آتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ پمپ سارا دن مارکٹ میں کوئی خاص شکل اختیار نہیں کر سکا اگر ہم یہاں پہ بٹکوائن کے پرائز کی بات کریں تو اوپیسلی یہاں پہ بٹکوائن آل ٹائم ہائی لگا رہا ہے لاسٹ ون منت کا ایک مہینے کی ایک بلند ترین سطح پر یہاں پر بٹی سی کے پرائز جا چکے ہیں ڈومینس یہاں پر تھوڑا سا مصبوط ہوا ہے اور مارکٹ میں جو سرمایہ کاری کی کمی ہوئی تھی اس میں ڈبل اضافہ ہوا ہے چار بلین ڈالر کی کمی تھی تو نو بلین ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے بی ٹی سی اور ایتھری ایم کو لے کر دوستو ہم لاسٹ میں بات کریں گے کہیں گے کیا رہے گی آنے والے اگلے بارہ گھنٹوں میں پرفارمس پہلے بات کریں گے بی این بی کی گائز بی این بی کی سپورٹ این ازسس میں نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سکسٹی نائن ٹو ایٹی ون اور یہاں پر بی این بی نے ٹو سیونٹی تھری سے ٹو سیونٹی سکس کے درمیان یہاں پر ٹریٹ جنریٹ کی صبح کی مارکٹ کے لیے آپ بی این بی کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹو سکسٹی ایٹ سے ٹو ایٹی تک دو سو اسی تک اور دیفنیٹی یہاں پہ بی این بی کو گر آپ کلوزسٹ ون لیں گے تو کلوزسٹ ون یہاں پر اس کا دو سو تہتر سے چوہتر ڈالر رہے گا اب بات کرتے ہیں دوستو ایکس آر پی کی جس میں اب جا کر ہمیں ایک اچھا والیم جنریٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مارکٹ کیپ ایک اچھا والیم یہاں پر جنریٹ کر رہی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ تمام دوستو کو بتایا تھا کہ مارکٹ میں جب ٹھہرا ہوا آئے گا تو آٹومیٹکلی ایکس آر پی اور کارڈینو اس لیول سے جا کر کے ایک اچھی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں بہت سے دوستو کا یہ سوال تھا کہ کیا ایکس آر پی اس مارکٹ میں ورڈ ڈالر کا ہائی لگا سکتا ہے تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے میں ابھی سے آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ ایکس آر پی میکسیمم اگر اس مارکٹ میں ہائی دے گا تو وہ فورٹی فائیو سے ففٹی سینٹ کا ہوگا اب آگ کرتے ہیں دوستو مارکٹ کی جان جو اس وقت ٹوکن بن چکا ہے وہ ہے دوستو میٹک اب یہ ان ٹوکن میں آ چکا ہے دوستو کہ جو کبھی یہ والی پوزیشن ایک سٹرونگسٹ کوئنوں کی ہوا کرتی تھی لیکن اسی کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سولانہ جلدی سے یہاں پہ ریکاور ہو رہا ہے یہ دیکھیں سولانہ جو سو والے رینک پہ جا کر کے انتیس پہ آیا پینتیس پہ گیا آج ہمیں الیونتھ رینک پہ دیکھنے کو مل رہا ہے سو ایٹس گوڈ نیوز فور دوز فرینڈز جو ایک مدت سے سولانہ کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سولانہ نے ایک بات تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا ثابت کی ہے کہ صرف بی ٹی سی میں ٹوٹل پمپ اس وقت پانچ سو ڈالر کا ہے ٹوٹل جو پچھلے چار دن کے پمپ کی بات کر رہا ہوں تو سولانہ کے اندر ریکاوری کا آپ لیول دیکھیں وہ سولانہ جو آٹھ سے نو ڈالر پہ جا چکا تھا یہاں پر سات ڈالر ریکاوری کر چکا ہے سو ایٹس اگوڈ سائن اب بات کرتے ہیں میٹک کی سپورٹ تھی ایٹی فور ٹونٹی میٹک نے لو لگا دیا ایٹی تھری سکسی فائیو کا یعنی کہ ہماری سپورٹ جو تھی وہ یہاں پہ ایکزیکیوٹ ہوئی ہے تو یہاں پر ہمیں پولیگون کا ہائی دیکھنے کو ملا پوائنٹ ایٹی فائیو سکسٹی فائیو کا تو صبح کی مارکٹ کے یہ پولیگون میٹک کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو پوائنٹ ایٹی فائیو ٹین سے یا ٹوینٹی کے درمیان سولانہ کو یہاں پر ہم اگرور نہیں کر سکتے صبح کی مارکٹ میں سولانہ کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی گائز ففٹین پوائنٹ سکسٹی سے ففٹین پوائنٹ ایٹی کے درمیان تو سولانہ نے یہاں پہ ففٹین پوائنٹ ایٹی کا لوگ لگایا اس کے بعد سولانہ کا ہائی رہا سکسٹین پوائنٹ ففٹی کا تو یہاں پر ستر سنٹ یہاں پر سولانہ نے ہمیں ٹریڈ دی ہے صبح کی مارکٹ کے لیے جہاں پہ سولانہ کو یوز کیا جا سکتا ہے دوستو ففٹین پوائنٹ نائٹی فائیو سے سولہ اشاریہ زیرو پانچ کے درمیان ایل ٹی سی نے ایک ڈالر کی ٹریڈ دی ہے دوستو اور اس وقت ایل ٹی سی دوبارہ سے ڈاؤن کر رہا ہے اپنی ٹریڈ کے بعد تو ایل ٹی سی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یہاں پہ مارکٹ میں ایٹی ون سکسٹی پہ اکاسی سارٹ کا یہ لیول بہت ہیوی ہوگا دوستو یاد رکھے گا ہمارے پاس گنجائش ہونی چاہیے سیکنڈ ٹریڈ کی آرٹ کوئن اس مارکٹ میں پمپ ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ لوگوں نے بڑے گور سے دیکھا ہوگا کہ سبھی آرٹ کوئن میں ایک ایک شائنی فیس دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے سو گائز جہاں پہ شیبا اینو کے جو ہولڈرز ہیں جن کے پاس فائیو زرو ایٹی فائیو کی ایک رینج مجود ہے مارکٹ یہاں پہ گریش نہیں ہوتی تو ایک بہت اچھی نیوز ہے شیبا اینو ہولڈرز کے لیے کہ شیبا اینو فور زیرو ٹین کا ہائی لگا سکتا ہے ذہن میں رکھے گا یونی سوائپ نے ہمیں صرف تیرہ سینٹ کی ٹریڈ دی آج پھر ہم یونی سوائپ کو یوٹلائز کریں گے فائیو پوائنٹ سیونٹی سے سکس ڈالر تک مانچ سار یا ستر کی اگر آپ یونی سوائپ میں ایٹری لیتے ہیں تو یہ آپ کو چھے ڈالر تک کا ہائی دے سکتا ہے صبح بھی ظاہری بات ہے بہت امپورٹڈ دن ہے اور آج جو پری فورکاست تھی اس کا میں آپ کو ایک حوالہ یہاں پر دینا چاہتا ہوں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں میڈ نائٹ ویڈیو میں نیوز بہت مجبوری کی شکل میں شیئر کرتا ہوں گائز یہاں پہ امید کی جا رہی ہے کہ جو جرم پول ہیں جو جناب آ کر سی پی آئی ریپورٹ انونس کرتے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ سی پی آئی ریپورٹ کو نپاتولہ بنا کر پیش کیا جائے یہ اس وقت تک کی امریکن نیوز کچھ دیر پہلے میں نے ریڈ کی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی آڈینس کو یہاں پر بتا دوں ان کی کوشش ہوگی کہ ہم بی ٹی سی کو گرائیں اتنا اچھا انٹرسٹ ریٹ کرنے کہ بی ٹی سی گر جائے یہ بات بھی آج بہت ہی زبردست زیرے بحث آئی ہے تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی آنے والے دنوں میں یعنی کہ کل کا دن اور پرسوں کی جو رات ہوگی اس میں اس چیز کی فکر لاکھ رہے گی سو گائز آٹم کی سپورٹ جو تھی وہ یہاں پہ یوٹلائز نہیں ہو سکی تو فیلال آٹم کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یہاں پر ٹین پوائنٹ نائٹی سے چین لنک کی پوزیشن یہاں پر یوز ہوئی گیا دوستو چھے ڈالر سے اس نے ہائی دیا چھے شاریہ تھی اس کا دوبارہ ہم چین لنک کو یوٹلائز کریں گے سکس پوائنٹ ٹین سے چھے شاریہ دس سے اور ایکس ایم آر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو وان سکسٹی تک پہنچ چکا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آرٹ کوئن کے اندر جو پمپ ہے وہ بہت ہی زبردست فیک قسم کا پمپ ہے اور یہ بہت جلد آپ کو ڈاؤن ہوتا دکھائی دے گا اب یہاں پر ہم بات کریں گے ایٹی سی ٹوکن کی ایتھریم نیم کلیسک کی اس کی ہماری سپورٹ جہاں پر انیس ایشاریہ ستر کی یہ جہاں پر یوٹلائز ہوئی ہے سو گائز ایٹی سی کا ہائی رہا بیس ایشاریہ تیس جو آپ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ساٹھ سینٹ ریڈ کرنے کو ملے اب صبح کی مارکٹ میں ہم ایٹی سی کو بیس ایشاریہ دس سے اگر یوٹلائز کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے ایٹی سی بائیس ڈالر تک کا ہائی لگا سکتا ہے چیئے اب بات کرتے ہیں بیس ایش کی گائز بیس ایش میں ایک ڈالر کا جو اضافہ ہوا تھا بڑا وہ کم ہو گیا ہے اور اے پی ای کی پوزیشن میں مجھے کچھ اضافہ دیکھنے کو میرا لیکن اے پی ای کی دوستو نیچر بہت ہی بری ہے جب یہ کریش کرتا ہے تو ریکاور کرنے کا نام نہیں یہاں پر ایل ڈیو کی ایک سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی ون پوائنٹ دوستو قریب تھی یہاں پر تقریب پر ون پوائنٹ ایٹی ایٹ کی ٹھیک ہے اور ایل ڈیو نے گائز یہاں پر ہائی لگایا ہے ون پوائنٹ نائنٹی فائیو کا صرف سات سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی اس سیشن میں جو کہ نہ ہونے کے بلا بہر ہے تو ابھی بھی ہم ایل ڈیو کو اگلوڈ نہیں کر سکتے ون پوائنٹ نائنٹی سے ٹو پوائنٹ ٹین کے درمیان یہ ایک ٹریڈ جنریٹ کر سکتا ہے قوانٹ نے بھی ہمیں یہاں پر تین ڈالر ٹریڈ کے لیے دیئے تو ہم قوانٹ کو پھر یوٹلائز کریں گے دوستو ایک سو بیس ڈالر پہ یہ ایک ہائی لیول ہوگا اس کا اب یہاں سے دوستو ایک قوک فارورڈ لیتے ہیں جب علی بھی نے ہمیں دیا دوستو دو ڈالر سکسٹی ون پہ ہم نے اسے بائی کیا تھا تو ہم اسے دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں سکسٹی ون پوائنٹ ففٹی پہ ایک سٹھ اشاریہ پچاس پہ یعنی کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی ہاتھ تک یہاں پر سگنلز جو تھے وہ سکسسفل رہے اچھا اب وہ دوست جن کے پاس CHZ پہلے سے موجود ہے دیفنیٹی ان کو ویٹ کرنا ہوگا آئی ہوپ کہ ان کی جو تھرڈ سٹیپ آف بائنگ تھی یعنی کہ ایک تھی نائنٹین سینٹ ایک تھی پندرہ سینٹ اور ایک تھی بارہ سینٹ تو یہاں پر اب میں سمجھتا ہوں جن کے پاس پہلے سے CHZ موجود ہے وہ یہاں پر سکسٹین سینٹ پہ ایکزٹ کر جائیں گے اور نئے ہمارے دوست اگر CHZ کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین لیول ہوگا اب بات کرتے ہیں دوستو سولانہ کے پمپ کے ساتھ ساتھ APT کیسے پیچھے رہ سکتا تھا تو یہاں پر APT کی ہماری سپورٹ جو تھی وہ فیل ہو گئی اس لیے کہ اس مارکٹ میں APT نے 550 سے نیچے کا لو ہی نہیں لگایا تو صبح کی مارکٹ کے لیے APT 5.30 سے 5.90 تک آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ ایک کوئی ٹریڈ ہوگی دوستو اور اچھی نیوز ہے FTM بائرس کے لیے جنہوں نے FTM بائی کیا تھا FTM دوستو تیزی سے پمپ ہو رہا ہے 25 سنٹ تک آ چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو FTM کو لے کر ایک بریفنگ لونگ ویڈیو پروائیڈ کی تھی KCS یہاں پر دوستو یوز ہو رہا ہے 6.90 سے 7.10 تک صبح کی مارکٹ میں کوکوائنٹ ٹوکن میں ایک اچھا پمپ آ سکتا ہے 20 سنٹ کا پینکیک سویپ ہولڈرز یہاں پہ 10 سنٹ اضافے میں ہیں کوئی فائدے کی بات نہیں ہے لہذا بھی ہولڈ رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ڈیش کی تو دوستو ڈیش کی سپورٹ تھی 48.40 اور اس کے بعد ڈیش نے یہاں پر ہائی دیا 48.60 کا تو یہ کوئی اتنی ٹریڈ جنریٹ نہیں کر سکا آج کی مارکٹ میں اس کا جو گلہ پڑھا ہو ہے وہ 52 ڈالر ہے 52 ڈالر تک ڈیش ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم اسے 48.10 سے یوٹلائز کریں گے وہ دوست جنہوں نے اسے پہلی دفعہ بائے کرنا ہے کوانٹ میں دوستو ہم اضافے کی بات کر چکے ہیں اسی کا جو نیٹیو ٹوکن ہے یہاں پر تھوڑ چین وہ ایک مدت بعد آج 1.55 کا ہائی لگا کر آیا ہے سو گائز جی ایم ایکس میں تین لائل رکھا اضافہ ہوا ہے اس کی سپورٹ 39.45 ہوگی اور آج ٹوپ ہنڈر کے اندر ایک نئے ٹوکن اینٹری ماری ہے دوستو ہے وہ ہے وو نیٹ ورک اس کا والیم حد درجہ تجاوز کر چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کیا کریں گے وو کو آپ 0.1790 پر 0.1790 پر اپنے پاس رکھ لیں یہ اسی مارکٹ میں آپ کو ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے میں کامیاب کر سکتا ہے سو گائز وو نیٹ ورک آپ کو اس وقت ہر ایکچینج پر دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ گالا نے بھی انٹری ماری ہے مسلسل اپنا والیم جنریٹ کر کے لیکن گالا میں انٹری بڑی خطرناک ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ یہ ڈیڑھ سو پرسنٹ پومپ کیا ہوا ہے پہلے سے یہ چیز ذرا گور کر لیں ٹھیک ہے تو گالا اگر یہاں پر ٹوٹا تو یہ 0425 سے سیدھا 01 پہ جائے گا یہ میری ایک بات آپ نے بھولی نہیں ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اوپی کی اوپی ہولڈرز یہاں پر مزے میں ہیں تو اوپی کو پھر سے یوڈلائز کریں گے 1.20 سے 1.50 تک اوپی دیفنیٹلی آپ کو اتنا ہائی دے سکتا ہے اس میں بہت سٹرنٹھ مجود ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے گنلچارٹ کی طرف سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ بی ٹی سی جو سالہ دن پمپ نہیں کر سکا سترہ ہزار ایک سو پچھتر تک پہنچ چکا تھا یعنی کہ سیونٹین تھاؤزن ون سیونٹی فائی پہ وہ اس وقت پمپ ہو رہا ہے سیونٹین تھاؤزن فور فیفٹی فائی پہ مارکٹ ابھی ٹچ کر کے گئی ہے اپنا ہائی لیکن ریزسٹ نہیں کر پائی تو یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ بی ٹی سی اپنے آل ٹائم ہائی پہ آیا ہوا ہے اس ٹائم کون سے سال دوہزار تئیس کے لیے یہ سال دوہزار تئیس کا آل ٹائم ہائی ہے اب تک کا ہے تو حیرانگی کی بات لیکن کیا کریں یہاں پہ دوستو ایک بلش ٹرینڈ بن رہا ہے یہ دیکھیں ون چو تھری اور تھرڈ کینڈل جو ہے وہ بلش معلوم حضو ہے آئی خوب کے آج آپ نے میری بی ٹی سی کی جو ویکلی پرائس پریڈکشن کی ویڈیو ہے اس کو آپ نے انجوائی کیا ہوگا اس کو سمجھا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس میں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے رسک کو ضرور سمجھئے گا مارکٹ کے یہاں پہ فور اور کی کرنڈل چارٹ میں ایک اپ ٹرینڈ بن رہا ہے دوستو یہ دیکھیں ون چو تھری اچھا اب اس کی پچھلی سپورٹ تو بہت بھیانک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی یہ والی سپورٹ کو فالو کر لیتے ہیں یہ والی کو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح کی مارکٹ کے لیے سترہ ہزار ایک سو انچاس سیونٹین تھاؤزن ون فورٹی نائن اس دا اونلی ٹارگٹ جس کے بعد بی ٹی سی پمپ نہیں کرے گا اور آرڈ کوئن یہاں پر گرنے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیونٹین تھاؤزن ون فورٹی نائن پر مارکٹ ہو اور آرڈ کوئن پومپ کریں نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ آرڈ کوئن پومپ کرنا بند کر دیں گے اچھا اب مزید مارکٹ کے آرڈ کوئن میں تیز پومپ کے لیے وی نیڈ سیونٹین تھاؤزن سیون فیفٹی اب یہ کوئی اتنا بڑا لیول نہیں ہے صرف تین سو بارہ ڈالر کا مارکٹ میں اضافہ ہوتا ہے صبح کی مارکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں سیونٹین تھاؤزن پلس فائیونڈرڈ کا جو سائن ہوگا وہ مارکٹ کے لیے بہترین ٹریڈ کرے گا آپ کسی بھی ایسے ٹوکن میں ٹریڈ کر سکیں گے جو بیٹی کسی کے ساتھ پومپ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا لیول ہوگا لیکن ستنہ ہزار ایک سو نینیانوے سے بھی مارکٹ نیچے جاتی ہے مطلب سیونٹین تھاؤزن ون نائنٹین نائن سے بھی مارکٹ نیچے جاتی ہے تو آپ کو خطرے کی گھنٹی بچ جائے گی کہ مارکٹ نیچے جانے والی ہے اوکے دوستو اب وہ کوئن جو بی ٹی سی کے ساتھ موو کر کے آپ کو ٹریڈ دے سکتے ہیں اس میں نمبر ون پہ اس مارکٹ میں ہوگا دوستو ایل ٹی سی میٹک سولانا اور آٹم یہ چار ٹوکن آپ یہاں پر یوٹلائز کرنے والے ہیں اور اگر آپ ہیوی اماؤنٹ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی رسک ہوگا اس مارکٹ میں تو کوانٹ ٹوکن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اب بڑھتے ہیں ایتیریم کے کرنل چار کی طرف صبح کی مارکٹ سے اب تک ایتیریم کے پرائس میں دوستو صرف اور صرف پندرہ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ایتیریم اس سے زیادہ کی ابھی سٹرینٹ دکھا نہیں پا رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بی ٹی سی میں بہت زیادہ اس وقت انٹرس شو کر رہی ہے اور ایتیریم اس وقت تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے دوسرے پہ اس وقت بی این بھی ہے سو یہاں پر ایک اپ ٹرینٹ ہے کلیر اپ ٹرینٹ ہے یہ دیکھیں یہ اپ ٹرینٹ بہت خوش آئند ہے یہاں پہ ایتیریم کے لئے ہم اس سپورٹ کو یہاں پر نہیں بھولیں گے دوستو یہ سپورٹ ہے تیرہ سو ڈالر کی ٹھیک ہے تو تیرہ سو پہ ایتیریم کی مارکٹ آتی ہے دوبارہ تو سمجھ لیں مارکٹ گئی ٹھیک ہے یاد رکھئے گا کہ تیرہ سو پہ مارکٹ دوبارہ آتی ہے فورٹی ڈالر پلس کے بعد تو مارکٹ کے لئے خطرہ ہوگا ابھی ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ لاسٹ ٹو کینڈل اپ اینڈ ڈاؤن دونوں شیڈوز لے کر آئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اپ اینڈ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ جو ہے ہمیں ڈاؤن کی شکل پہ بھی بار بار توجہ دلوارہی ہے تو اس کی سپورٹ ایک ٹیمپراری سپورٹ بن رہی ہے یہ بلکل چھوٹی سپورٹ ہے ایک ٹیمپراری سپورٹ بن رہی ہے دوستو وہ ہے تیرہ سو اٹھارہ کی تھرٹین ایٹین اس کی ایک بڑی زبردہ سپورٹ ہے جو ٹوٹنی نہیں چاہیے یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ تیرہ سو کا لیول ٹوٹے گا تو مارکٹ کریش ہی کرے گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو جو یہ چیز بتا رہا ہوں تیرہ سو ٹھارہ کا لیول تو یہاں پر آپ کو ایتریم چالیس ڈالر تک کا پام دے سکتا ہے مارکٹ میں یہ رسکی ٹریڈ ہوگی کیونکہ بیک اینڈ پہ بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جو سوٹ آؤٹ ہونے والا ہے اور ایسے میں کوئی بھی فرڈ مارکٹ میں اپنا اثر ڈال سکتا ہے سو یہاں پر آپ کی ایتریم میں تھری سٹیپ آف بائنگ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے ایتریم سے ریلیٹڈ ٹوکن میں ٹاپ پہ دوستو اوپی ہے ایل ڈیو ہے ای ٹی سی اینڈ ای اینس یہ فور ٹوکن میں آپ کو بار بار اس لئے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ جو دوست ایتریم جیسے ہیوی ٹوکن میں ٹریڈ نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ اوپی اور ایل ڈیو کو فالو کر سکتے ہیں سو گائز ہی خوپ آپ اس کے ٹرینڈ کو سمجھیں گے اور ایتریم کا صبح کا جو پمپ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی یہاں پر تقریباً تیرہ سو پچپن کے بعد آپ کو سٹارٹ ہوتا دکھائی دے گا ای خوپ کہ یہ لیولز آپ کو ہیلپ کر سکیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ